ہاتھ پر چڑھا کر لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر پھر ہی ستر کے مقام کو ٹچ کر سکتے اس طرح یہ اچھے طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پھر ٹانگیں اٹھا کر رانے تھوڑی سی کھول کے اچھے طریقے سے پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے ملنا ہے حتیٰ کہ یہ پورے کا پورا جسم دھل جائے اس کے بعد نرمی سے میت کو اٹھانا ہے اور پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنا یہ تھوڑا سا ان کو اوپر یہ پورا سٹنگ پوسٹر تو نہیں بن سکتا اتنا ہو کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیں نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے اگر نجاست خارج ہو تو اب کیا کریں کہ نجاست کو دھو دیا جائے گا اس طریقے سے اتنا پانی بھا جائے کہ اب غالب گمان ہو کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا اب جب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو انڈرسٹوڈ ہے یہ پاک ہو گیا اب اس صورت میں دوبارہ غسل کے اعادے کی حاجت نہیں دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چند مسائلِ غسل بھی سماعت فرمائے ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بھانا فرض اور تین مرتبہ سنت ہے جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کی دوسرا نہ دیکھیں یہ مستحب ہے نہلاتے وقت اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلے کی طرف پاؤں کر کر یا جو آسان ہو جس طرح یہ جو لکھا وقت اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے قبر میں کیسے رکھتے ہیں قبر میں یوں رکھتے ہیں کہ شہرہ قبلے کی طرف ہو نیلانے والے کے پاس خوشبو سلگانہ مستحب ہے کہ میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا نیس اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت آدائے میت کی طرف نظر کرے بلا ضرورت کسی عرص کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جس سے وہ چھپاتا تھا یہ سطر کا مسئلہ نہیں ہے سطر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں مرد کو مرد نیلائے اور عورت کو عورت مرد اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میہ برسا یعنی بارش ہوئی کہ سارے بدن پر پانی بھی گیا غسل ہو گیا مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری جو ذمہ ہوں گے کہ نہ لائیں لہذا اگر مرد پانی میں ملا تو بنیجت غسل اسے تین بار پانی میں حرکت دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے اور اگر ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا یعنی اس پرسالے سے یہ بھی پتا چلا کہ غسل میت کرنا یہ زندوں کی ذمہ داری ہے خود ہی پانی اس تک پہنچ گیا تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے خال ادھڑ جائے گی تو ہاتھ نہ لگائیں صرف پانی بھا دے نہلانے کے بعد اگر ناک کان مو اور دیگر سراخوں میں روئی رکھ دے تو حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں میت کے داری یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھارنا ناجائز و مکروع تحریمی ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دے ہاں اگر ناخن ٹوٹا تو اسے لے سکتے ہیں ادھڑ گئے ناخن اب اس کو لے سکتے ہیں اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں اگر غلطی سے آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ ناخن کاٹے یا بال کاٹ دیے تو اب کفن میں رکھ دیے جائیں میت کے دونوں ہاتھ تو کروٹوں میں رکھیں سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں یہ بھی نہ کریں میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں سائیڈوں میں رکھے جائیں بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے لے کر آتے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ مٹکے لے کر آتے ہیں اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد توڑ دیتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ذائع کرنا ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی بات فضول ہے اولاً تو اس پر چھیٹے نہیں پڑتی اور پڑے بھی تو راجے یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے تو مستعمل پانی کی چھیٹے پڑی اور مستعمل پانی نجس نہیں جس طرح زندوں کے وضوع و غسل کا پانی اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھیٹے پڑی تو دھو ڈھالیں پاک ہو جائے گا مدنی وسیجت نامہ وسیجت نمبر سات غسل باریش باعمامہ او پابند سنت اسلامی بھائی این سنت کے مطابق دیں امیرہ سنت فرماتے ہیں سعدات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو لفظ لکھا ہے سگ مدینہ عرفی عن اسے اپنے لیے بے عدبی تصور کرتا ہے مدنی وسیجت نامہ وسیجت نمبر آٹھ غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھائی یا کسی گہرے رنگ کی دو موٹی چادریں اڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا ہاں پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روئے روئے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہانہ لازمی ہے وسیجت نمبر نو کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے ترکیہ ہوا ہو تو سعادت ہے کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا لے اسی صفحے کے حاشیہ پر حاشیہ نمبر دو پر لکھا ہے صرف علماء و مشایخ کو باع امامہ دفن کیا جا سکتا ہے عام لوگوں کی میجت کو معا امامہ دفنانا منع ہے کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور مو بھی دیکھ سکتا ہے صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کفن کاتنے کا طریقہ سن لیا یعنی امیر ایر سنت کے مدنی وسیعت نامے سے آپ نے ازاد لفافہ قمی سن لیا اب ہم آپ کو اس کے عملی طریقے کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو پہلے ہم آپ کو کفن کاتنے کے طریقے دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو کفن پہنانے کے طریقے کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ تو آپ سن ہی چکے کہ مرد کا سنتو بھرا کفن تین لباس ہے اب آپ اس کو بہت آسان انداز سے سنیں ازار آپ کو یاد نہیں ہو رہا آپ کو لفافہ یاد نہیں ہو رہا آپ کو کمیس یاد نہیں ہو رہی کیا چیز کرنی ہے کس طرح کرنا ہے کاتنا کیسے بہت آسان کام ہے سر سے لے کر پاؤں تک آپ دھاگا لے لیجئے اتنا کپڑا آپ نے کاتا تو یہ کاتنا جو ہوا یہ آپ کا تہبند ہے اسے ازار بھی کہتے ہیں اور اتنا زائد کی جیسے یہاں سے بن سکے اور پیر سے بن سکے کٹا تو یہ آپ کا لفافہ ہو گیا تیسرا آپ نے جس طرح آپ کا اپلک کرتا ہوتا ہے وہ کرتے کی سائز سے آپ نے کٹا یعنی میت کے اگر آپ پیر کی نوک پر رکھا آپ نے کپڑا ایک سر کی نوک پر رکھ کر کٹ دیا تب بھی سہیے دھاگا رکھا تب بھی سہیے اسی طرح میت کے پیر کے نیچے آدھی پرلی تک آپ نے یہ رکھا اور پھر گھما کر آدھی پرلی تک کر لیا تو یہ اس کا کرتا بن جائے گا اس کو یہاں سے رکھ کر کٹ دینا ہے اور اس کے بعد اس کا گلہ کٹنا ہے صرف اور صرف یہ آپ نے تین چار کام کرنے ہیں سنت و بھرا کفن تیار یہ بڑے عرض کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا کیونکہ بڑے عرض کے اندر لازمی بات ہے میت کو لپیٹا جاتا ہے تو بڑے عرض کے اندر یہ سہولیات ہوتی ہیں چھوٹے عرض کے اندر یہ سہولت اس انداز سے نہیں رہتی وہ آپ کو سینہ پڑتا ہے چھوٹا عرض ہو تو کیا کرنا ہے بڑا عرض ہو تو کیا کرنا ہے کاٹنے کا انداز کیسے ہوگا سائز کیسے بنے گا کرتا کیسے کٹے گا کرتے میں چاک نہیں ہوں گے کرتے کے اندر یہ آستینیں نہیں ہوں گی انس طرح ساری چیزیں ہیں آئیے ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف عملی طریقے کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کفن پہنانا یہ ایک اہم شئے ہے کفن پہنانے سے پہلے کفن بنانا یہ اس سے بھی اہم ہے عموماً جو ہمارے ہمارکٹس میں کفن ملتے ہیں کپڑے ملتے ہیں اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کفن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کفن کس طرح کا ہونا چاہیے فقہائے کرام فرماتے ہیں جمعہ اور ایدین کو جو کپڑا پہنتا تھا اس کپڑے کا کفن مستحب ہے یعنی ظاہر سی بات ہے جمعہ کو اور ایدین کو آدمی اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے اچھی کوالیٹی کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے تو جو کپڑا وہ اس کیفیت میں پہنتا تھا وہی کپڑا پہنا جائے اس لیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفناؤ اس لیے کہ مردے یہ اچھے لباس کے سبب دوسروں پر فخر کرتے اس چیز کو بھی مردے ایک دوسرے میں محسوس کرتے تو اب وہ کپڑا ہو جو اچھا ہو عورت کے لیے وہ لباس کے جو عورت میکے پہن کر اپنے والدین کے یہاں پہن کر جانا پسند کرتی ہے تو ایسا لباس ہو اب بہتر جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے اس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ ترغیب بھی دلائی کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفنا ہو تو اب یہ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو اب عموماً ہمارے مارکیٹ میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ چھوٹے عرض کے بھی ملتے ہیں اس کا عرض بعض وقت اب تو شاید ایک گز رہ گیا ہے ایک گز عرض والا بھی ہے اب یہ ہمارا چوڑے عرض کا یہ ہم نے کپڑا سپیشلی منگوایا ہے اب یہ کموں بیش میں رخص ہے ڈیڑھ گز ہے شاید ڈیڑھ گز ہے یا اس سے پونے دو گز ہوگا شاید تو اب اتنا چوڑا کپڑا ہوگا تو اس میں آپ کو سلائی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اہم چیز ہے تو اگر آپ جب بھی خدا نہ خاصتہ ضرورت ہو حاجت ہو تو کفن سینہ عام طور پر لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں مشکل نہیں ہے اگر کپڑا زیادہ چوڑا لینے ہیں تو اس میں آپ کو آسانی رہ گی اس میں درمیان میں سلائی کی حاجت دی اور یہ آپ فرض کر لیجئے کہ کپڑا یہ کم عرض والا ہے بل فرض ہمارا تو عرض پورا ہے آپ بھی بڑے عرض والا کپڑا ہی لیجئے بل فرض اس کا عرض پورا نہیں ہے جیسے اتنا عرض ہے اب آپ کیا کریں گے دو کپڑے آپ نے درمیان میں جو ہماری یہ لائن ہے اس لائن والے حصے سے بیچ میں سے سلائی کر لینے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دو چادریں ہوں گی یہ دو چادریں بیچ میں سے سلائی ہو جائیں گی وہی جب کھلے گا تو یہ ہمارا پورے کا پورا وہ کفن کا یہ کپڑا بن جائے گا امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو اب سب سے پہلے میت کا جو سائز ہے وہ لیں گے اس میں دھاگے وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے یا ایک اندازہ ہے چھے فٹ تو آپ چھے فٹ لے لیں دھاگے وغیرہ سے میت کے سر سے لے کر پاؤں تاک ایک دھاگے سے میت کا قد ناپ لیں وہ قد ناپنے کے بعد آپ نے بلفرض یہ ایک اندازے کے لئے عرض کر رہا ہوں یہ دیکھئے جیسے ہمیں میت کے قد کا اندازہ کرنا ہے اب یہ میت کا قد ہے اب اتنا ہم نے قد تھوڑا سا آپ چاہیں تو دو دو ایک دو انچ زیادہ فالتو رکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ اتنا میت کا سائز ہے یہ دوسرا کپڑا ہے یا جو ہم نے سمجھے کہ اس کا سائز لینے کے لئے لیا اب تھوڑا سا اس سے فالتو کر لیں دو انچ تاکہ وہ میت کا پورا سر سے لے کر پاؤں تاکہ یہ بدن چھپ جائے یہ ایک کپڑا ہو گیا اب یہ مثلا سائز لیا گیا جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے یہ کہلاتا ہے ازار اب یہ سر سے پاؤں تک پورے کا پورا ہی کپڑا ہے جو میت کے قد کے برابر ہوگا ایک تو یہ کپڑا ہے اب یہ آپ کا کپڑا بل فرض اگر کم عرض والا ہے تو دو کٹیں گے ایک آپ نے کٹا پھر اسی کے برابر دوسرا رکھ کے کٹیں گے اور بیچ میں سے اس کی سلائی کر لیں گے یہ سمجھ میں آ گیا اگر عرض کم ہے اس کی چوڑائی کم ہے تو آپ نے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لیا تھا اس ایک کپڑا کٹا اب یہ اس ایک کپڑے کے اندر میت کو لپیٹ نہیں سکتے اتنا ہی اسی کے برابر دوسرا کپڑا ہم کٹیں گے اب یہ سپوز کریں یہ فرض کر لیں یہ دو کپڑے کٹ گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ سینے والا اسی طرح قریب میں موجود ہوگا ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کپڑا اندر سے سلائی کر دے گا یہ جیسے ہمارے ہاں جیسے یہ کرتے کا یہ آستین اندر سے سلتی ہے اس طریقے سے سلائی کریں گے اب یہ پورے کا پورا کپڑا یہ کھولیں گے تو ایک بڑی چادر بن جائے گی اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے جو میت کے سر سے اور پاؤں سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بندش بند جائے باندنے میں آسانی رہے تو آپ اندازن چار انچ سر کی طرف سے چار انچ پاؤں کی طرف سے فالتو رکھ لیں تو جو پہلی ہماری چادر تھی جو کٹی تھی اسی چادر سے آپ آٹھ انچ اندازن اپنے حساب سے مطلب بندش اتنی ہو کہ سر سے بھی بند سکیں اور پاؤں سے بھی بندنے میں دکت نہ ہو آپ چار انچ سر کی طرف فالتو رکھ لیں چار انچ پاؤں کی طرف یہ ہمارا وہ پورے کا پورا وہ کپڑا تھا اس کے بعد اندازن ہم نے یہ چار چار آٹھ انچ تقریباً یہ بندش کا اتنا حصہ سر کی طرف ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا پاؤں کی طرف ہوگا یہاں سے اب یہ دو چادریں ہیں ایک وہ چادر ہے جو میت کے کچھ سے بڑی ہے اتنی بڑی کہ جو باندھنے میں آئے گی ایک وہ چادر ہے جو میت کے سر سے پاؤں تک اب یہ تیسرا کپڑا وہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کرتہ ہے بلکل سیم وہی کرتے کا انداز ہوگا لیکن یہ جیسے کرتے کے چاک ہیں یہ چاک نہیں ہوں گے آپ یہ فرض کر لیں یہ کرتہ ہے اور کرتے کی یہ سلائیاں نہیں ہیں اور یہ بازو نہیں ہیں اتنا کرتہ پیچھے سے آئے گا اور بیچ میں سے گلا بنے گا اور آگے بھی آدھی پنڈلی تک ہو یہ بہتر ہے تو یہ بلکل سیم ہمارے کرتے والی طرز ہے اس کو کمیس بھی کہتے ہیں کفنی بھی کہتے ہیں تو کمیس کتنی ہوگی کفنی آپ نے میت کا جو سر کا حصہ ہے یہ یا تو آپ ناپ لیں کندے سے لے کر آپ آدھی پنڈلی تک کسی کپڑے سے ناپ لیں دھاگے سے ناپ لیں اب یہاں سے آدھی پنڈلی یہاں تک آ رہی ہے اب یہ کپڑا ہوگا جو نیچے سے آئے گا اور گلا بنے گا بیچ میں میت میں مرد کا گلا وہ کندے کی طرف کٹا جاتا ہے اب یہ دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا جیسے یہ دیکھئے یہ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے آدھی پنڈلی اب اس کو ڈبل کر لیں یہ دیکھئے یہ کپڑا ہے یہ بلکل بیائینی جو ہمارا کرتا ہے یہ کرتے کی ایک سائیڈ ہوگی یہ یہاں تک آئے گی کندے تک اور کندے سے اوپر یہ آدھی پنڈلی تک یہاں تک آ جائے تھوڑا اس کو فالتگر میں یہاں یہاں تک یہ وہ کفنی ہے جو بیائینی بلکل کرتے کی طرح ہے جیسے میں نے عرص کیا تھا یہ کرتا آپ یہ فرض کر لیجئے یہ دیکھیں سامنے کرتے کا حصہ ہے یہاں پہ سلائیاں ہوتی ہیں جیسے چاک ہیں چاک یہ جو کلی بھی بولتے ہیں اس کو چاک فرض کریں اس میں نہیں ہے اور یہ بازو نہیں ہے بلکل وہی کرتا ہے سیم یہ ایک حصہ آگے کا اور ایک حصہ پیچھے کا ہمارے چونکہ کپڑے کا عرض بڑا تھا تو اس لئے اس کو کٹ لیا گیا اگر سنگل عرض بڑا کپڑا تو وہ اس طرح اتنا ہوگا تقریبا اور یہ پورے کا پورا آگے پیچھے آ جائے گا گلہ میت کا جو مرد کا ہے وہ گلہ یہ جو گردن کی طرف کٹا جائے گا کندے کی طرف اس طریقے سے اس کو کٹیں گے اس کا پہلے سینٹر دیکھ لیں جو سینٹر ہے سینٹر میں ہلکا سا اسے وہ کٹ لگائیں گے یہ کٹ لگانے کے بعد یہ کندے کی طرف دونوں طرف اس کو کٹ دیں گے عورت کا سینے کی طرف اب چونکہ تھوڑا عزر ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے اس میں سے گردن نہیں گزر پاتی تو ہم گلے کی طرف بھی تھوڑا سا اس کو کٹ دیتے ہیں یہ کندے کی طرف اور یہ دوسرے کندے کی طرف اس میں سے یہ میت کا امید سر گزر جائے گا نہ گزرے تو تھوڑا سا اس کو بھی کٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کفن کے اندر عموماً اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں سات میٹر کپڑے کی حاجت رہتی ہے تو سب سے پہلے جو ہم لفافہ ہے اس کے مطالق سن لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم میت کے لیے لفافہ تیار کریں گے جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میت کے قدر سے لے کر اس کے پاؤں تک اور اضافی دونوں طرف باندھنے کے لیے اتنا اتنا پیس کٹ لیا جائے گا مطلب سر کی طرف ہم نے رکھا جیسا یہ سارے ہمارا یہاں رکھ دی ہم نے اور اتنا اضافی اسی طرح پاؤں کی طرف مثال کی طور پر یہاں تک پاؤں آ رہے ہیں اور اتنا اضافی یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میت کو پورا لپٹ لنے کے بعد اس کو باندھا جائے اس کے بعد اضار کٹی جائے گی اضار بھی اسی طرح ہوگی کہ میت کے سر سے لے کر اس کے قدم تک مکمل اس کے ناپ کا پورا یہ کپڑا ناپ رکھ کر اس کو اسی طرح پورا کٹ دیا جائے گا اس کے بعد کفنی میت کے قدم سے لے کر آدھی پندلی تک ہوتی ہے اور اس کو اسلامی بہنوں کے لیے سینے کی طرف چاک بنا جائے گا یہ اسلامی بہنوں کے لیے سینے کی طرف یہاں پر چاک بنا جائے گا اور چاک بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کو بالکل اس طرح سینٹر لیں اور سینٹر لے کر یہاں سے اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ سینے کی طرف چاک بن گائے اب یہ کفنی کا جو عرض ہے وہ کندوں کے برابر ہوتا ہے میت کے کندوں کے برابر کپڑا یہ پونے دوگہ دارس کا تھا تو ہم نے اس کے سائیڈ میں سے کپڑی یہ تو کفنی نکال لی اب جو سائیڈ کا جو کپڑا بچے گا اس کپڑے کو بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس میں سے بھی ہم اپنے ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکیں گے جسے مثال کے طور پر اسلامی بہنوں کے لیے اور نہیں اور نہیں جس کا امیر ایل سنت نے اپنے رسال مدنی وسیط نامہ میں ہمیں اس کا طول عرض بتایا اس کا طول ہے کہ آدھی پوچھ سے لے کر نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک تو یہ جو ہمارا کفنی کے بعد چونکہ ہمارا جو کپڑا تھا وہ پونے دوگہ دارس کا رس تھا اور ہم نے کفنی میت کے کندے کے برابر رکھ کر کٹ لی تھی تو یہ جو باقی ہمارا پیس بچے گا اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اسی میں سے ہم اوڑنی بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے سینہ بند بھی نکالیں گے تو اوڑنی کا مثال کے طور پر اتنی کان کی لو ہے اب اتنی کان کی یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو یہاں سے اس کو کٹ کر یہ یہاں سے نیچے ایک آدھی پوچھ سے لے کر نیچے تک کٹ لی جائے گا اور اس کے بعد جو کپڑا بچے گا اس کے لئے ہم سینہ بند بھی اسی میں سے تیار کر لیں گے انشاءاللہ آپ اس کا عملی طریقہ بھی بتا جاتا ہے سینہ بند کا شیخ طریقت امیر حل سنت نے جو سائز بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ نے کہ سینے سے لے کر آدھی ران تک یعنی عورت کے پستان سے لے کر آدھی ران تک اب یہ اس طرح کا مثال کے طور پر یہ ہے یہ کندے سے نیچے والا حصہ جو ہے یہ سینہ ہے جو گردن کی نیچے سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ہم نے اس کو ناب لیں گے اور یہ آدھی ران تک کیا آ گیا یہ آدھی ران تک ہے اور اس کو اتنا بڑا لیں گے کہ یہ میت کو پورا اندر لپیٹ لیا جائے جس کا عرض ہمیں جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تقریباً پونے دو گس کا عرض ہوگا جتنے میں میت لپیٹ جائے گی یہ اتنا یہ سائز آپ دیکھ لیں تقریباً یہ ڈیڑھ گس کا عرض ہو جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ اللہ 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 حسانی سے لپیٹ جائے گی اس کو یہاں سے آپ کاٹ لیں یہ ہم نے سینہ بند پی کاٹ لیا یہ پیز ہمارا بچ رہا ہے جس کا شیخ ترکت امیر اللہ سنت نے ہمیں رسالے کے اندر یہ بات فرمایا کہ اس کی اولنی ہمیں بنانی ہے اولنی کی مطالق آپ نے فرمایا کہ آدھی پوچ سے لے کر نیچے تک کا تو یہ آدھی پوچ سے نیچے تک کا ہے یہ پورا لیکن اس کی چوڑا چونکہ زیادہ ہے اور یہاں ہمیں تاقیت کی گئی ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو سائز بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے یہ ہمارا سات میٹر جو کپڑا ہے یہ مکمل استعمال ہو رہا ہے آپ دیکھیں اسی سات میٹر کپڑے میں سے لفافہ بھی تیار ہو گیا اسی سات میٹر کپڑے میں سے ہمارا ازار بھی تیار ہو گئی اسی میں سے کفنی بھی تیار ہو گیا اسی میں سے سینہ بندے یہ بھی تیار ہو گیا اور اسی میں سے اورنی بھی تیار ہو گئی اب یہ جو کپڑا ہمارا پر اضافی بچ رہا ہے اس میں میٹ کے استنجا کرانے کے لئے ہم دستانے بھی اسی میں سے تیار کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کفن کاٹنے کا عملی طریقہ آپ دیکھ چکے اب لازمی بات ہے آپ نے میٹ کو کفن پہنانا ہے تو آپ جب تختہ غسل پر لائے تھے تو آپ نے دھونییں دی تھی اب آپ کفن پر لائنے سے پہلے بھی دھونی دیں گے وہی جو اگر بطیاں وغیرہ جو خوشبو وغیرہ اس کے گرد پھیری جائیں گی آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا اب آپ کو ہم کچھ مراحل لکھوا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے آپ بڑے آرام سے کفن دے سکیں آپ کے مراحل لکھے ہوں گے اس کی احتیاطیں انشاء اللہ زوجل جس طرح آپ نے پہلے دیکھا اسی طرح آپ احتیاطوں کے ساتھ تفصیلی مناظر دیکھ سکیں گے مگر آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں چند باتیں ذہن میں رہ جائیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ذہن نشین کرنا آسان ہوگا کفن کٹ چکا ہے میت کا غسل ہو چکا ہے اب صرف مرحلہ کفن دینے کا ہے کفن دینے کی باری ہے جب کفن دینے کی باری ہے تو اب آپ یہاں پر چند سٹیپ لکھیں ایک تو آپ نے کفن کو دھونی دی پہلا کام پہلا مرحلہ دھونی دے دینا ایک کام ہوگی آپ کا دوسرا کام کفن بچھانا یعنی پہلے آپ لفافہ بچھائیں گے اس کے اوپر آپ تیبن بچھائیں گے جس کو ازار بھی کہا جاتا ہے پھر کمیس یا کفنیاں آپ بچھائیں گے جو ایک سائٹ بچھے گی ایک سائٹ فول کر کر رکھی جائے گی عملی طریقہ آپ دیکھ پائیں گے تیسرا کام دھجیاں رکھنا یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لازمی بات ہے وہ میت کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس موقع پر دھجیاں وغیرہ رکھی جاتی ہے اب کفن بچ چکا ہے دھجیاں رکھی گئی ہے اور آپ میت کو غسل دے چکے ہیں اب آپ میت کو لے کر آئیں گے کفن پر تو چوتہ مرحلہ میت کو کفن پر رکھنا اب جب کفن پر میت کو رکھیں گے تو اب سینہ اور دل پر یعنی دل پر یا رسول اللہ اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کی انگلی سے لکھیں گے انک سیاہی وغیرہ استعمال نہیں کی جائے گی آپ اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ عز و جل ملاحظہ کریں گے اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کا قمیس پہنانا چھتا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ قمیس پہنائیں گے آپ قمیس پہنا دی گئی تو ساتھوہ کام یہ ہوگا کہ آپ موضوع سجود جن پر سجدہ کیا جاتا ہے جو ہڈیاں وغیرہ سجدے میں استعمال ہوتی ہیں ہاتھ ہے پیشانی ہے گھٹنے ہیں پیر ہیں ان پر آپ خوشبو لگائیں گے یہ یاد رکھیں کہ گھٹنا ستر کے اندر ہوتا ہے تو آپ اسے بلا حائل بغیر کپڑوں کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے اب آپ آٹھوہ کام یہ کریں گے کہ پیشانی اور سینے وغیرہ پر مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے اپنے مدنی وسیعت نامے میں دی جو کہ آپ نے سنا تو وہ سارے کلمات آپ نے یہاں لکھنے ہیں مدینہ مدینہ بھی لکھنا ہے اب یہ آپ کا آٹھوہ کام ہو گیا یعنی یہ آپ کا آٹھوہ مرحلہ مکمل ہو چکا اب جب یہ آٹھوہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو نوہ اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میت پر کفن ڈال دینا ہے یعنی ازار اور لفافہ میت کے اوپر کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹی طرف اور اس کے بعد سیدھی طرف یعنی پہلے تہبند کی الٹی سائیڈ اوپر رکھیں گے سیدھی اوپر رکھیں گے آسان ہے یاد رکھنا کہ سیدھی سائیڈ اوپر آنی چاہیے اسی طرح لفافے کا معاملہ ہوگا کہ پہلے الٹی سائیڈ پھر سیدھی سائیڈ اور اس کو بان دیا جائے گا یہ آپ نو باتیں یاد رکھیں گے تو آپ کو کفن دینا بہت آسان ہو جائے گا پہلی چیز آپ نے کفن کو دونی دی کفن کو دونی دینے کے بعد دوسرا کم کفن بچھایا تیسرا آپ نے دھجیاں رکھ دی چوتھا آپ میت کو لے کر آگئے کفن مقام کے اوپر پانچوہ آپ نے دل اور سینے کے مقام پر دل کے مقام پر یا رسول اللہ سینے کے مقام پر لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ لکھا پھر آپ نے چھٹا کام کمیس مہنا دی ساتوہ کام آپ نے آزہ سجود موضوع سجود جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے جن آزہ سے سجدہ کیا جاتا ہے موضوع اس سجود سے آپ نے خوشبو لگائی اس کے بعد آپ نے پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھے دل پر اور سینے کی جانب یہ جو ناف کے اوپر سے لے کر جتنا حصہ کفن کا ہے اس پر آپ نے مدنی پھول جو دیئے گئے وہ لکھا اور آپ نے اس کے بعد کفن پہنا دیا تو یہ نو کام اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آپ انشاء اللہ عجز و جل بہت سارے مدنی پھولوں کے مطابق آرام سے کفن دے دیں گے اور کفن پہنانے کا کوئی کام اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ نہیں بھول پائیں گے آئیے اس میں بات سیدھے احتیاط بھی ہوتی ہیں عملی طور پر کیسے ہوگا آپ کو اس کا طریقہ دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اب یہ تین کپڑے آگئے اب ان تینوں کپڑوں کو سب سے پہلے وہی دھونی دینی ہے ایک تین پانچ سات سات مرتبہ زیادہ زیادہ دھونی دیں گے یہ دھونی جیسے دے دی گئی خوشبوت سلگا دی گئی خوشبوت پاس رہے تو یہی زیادہ بہتر ہے اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے یہ بڑی چادر سب سے نیچے بچھائیں گے پھر اس کے بعد وہ کپڑا جو مید کے سر سے لے پاؤں تک ہے اس کے بعد یہ وہ رکھا جائے گا اب یہ تقریبا پاؤں کی طرف سے بھی اتنا اور سر کی طرف یہ فرض کر لیں یہ مید کا سر آئے گا تو اتنا تھوڑا سا نیچے کہ گردن سے یہ دونوں طرف بیچ میں بھی برابر رہے گی اور یہ بیچ کا حصہ اس کی لائن کے اوپر آگیا اب یہاں سے اس کو ایسے آپ نے اولٹ لینا ہے تاکہ مید یہاں سے اندر مید کا سر داخل کرنا ہے اس کے لئے کیا صورت ہوگی کہ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے یہاں کر لیں گے اور یہ نیچے والا حصہ ہے اب مید کو یہاں پر رکھنا ہے اس سے تکلیف کم سے کم یہ دجی تقریبا کمر تکا جائی اب جو غسل کے بعد جو کیفیت تھی یہ وہ گیلا کپڑا ہے مید کے بدن کو نرمی سے پہنچتے ہوئے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور پانی کے کترات وغیرہ ہیں وہ بھی نہ رہیں ایک آپ نے کپڑا وہ رکھنا ہے جو خوشک ہوگا وہ خوشک کپڑا یا خوشک چادر آپ بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی کباحت نہیں ہے اب یہ خوشک کپڑا جیسے گیلا کپڑا تھا اس کے اوپر اس طریقے سے اس انداز میں رکھیں گے کہ ستر بلکل ظاہر نہ ایسے نیچے رہے گی تو آسانی رہے گی یہ چادر اچھی طریقے سے یہ چادر کمر کے نیچے رکھیں گے تو اٹھانے میں آسانی رہے گی یہاں سے اٹھا کے کفن کے اوپر لے کے جانا سلے میں جت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا نام آئے آمان کو بھی غسل اب تر کار ہے ایک دن مرنا یہ کلمہ شریف ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے لکھیں گے دل کے مقام پر امیر سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور اس طرح مختلف مدنی پھول بھی امیر سنت نے عطا فرمائے اب جب یہ کفن پر رکھا جائے گا تو یہ چونکہ سر کا حصہ تھوڑا سو اوپر ہوتا ہے اس لئے اس احتیاط سے یہ گلے میں سے یہ کفنی کا حصہ گزر جائے یہ کفنی کا پہنانے کا طریقہ اس میں نیچے جو کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے اب یہ پورے کا پورا ان کا جسم آگیا اب آزائے سجود موزع سجود ان مقامات پر یہ کتر وغیرہ لگا لیں خوشبو ہو وہ لگا لیں کافور ہو تو وہ لگا لیا جائے خوشبو جیسے آزائے سجود ہیں پیشانی پر اس کو لگا لیا جائے ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ نکال کے ہاتھوں کے مقام پر اور یہ دونوں پاؤں اب اس میں ایک احتیاط جو میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے مدنی ذہن عطا فرمایا مدنی پھول عطا فرما کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی جائے اور وہ لکھنی کس سے ہے یہ روشنائی سے یا انک سے نہیں لکھی جائے گی بلکہ سیدھے آت کی ہم نے یہ کفنی تک کا حصہ سیکھ لیا کہ کفنی کے اندر جو کٹا ہوا حصہ تھا یہاں پر ہم نے سر داخل کیا کفنی کا اوپر حصہ لے کے آئے اب یہ دیکھئے میت کی بائیں سائیڈ یہ ہے یہ بائیں طرف ہے اور یہ دائیں طرف ہے اب پہلے یہ بائیں طرف کا کپڑا اوپر آگیا پھر دائیں طرف یہ دائیں طرف کا یہ اوپر آگیا اب یہ بائیں طرف سے لفافہ اور یہ دائیں طرف سے لفافہ اور یہ دھجی تھی وہ جو ہم نے نیچے رکھی تھی اس دھجی سے آپ یہ کمر کے حصے کو باندھ لیجے جب کبر میں اتارا جائے گا تو اس کو کھول دیا جائے گا یہ سر کی طرف کے حصے کو بھی ایسے باندھ لیا جائے گرا اس طرح کے لگائیں کہ باس آنی کھل جائے یہ پورے کا پورا اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا اس کے بعد اس میں احتیاط جو میت کی چار پائی یا ڈولی بولتے اس چٹخنی لگی کنڈی لگی باز ایک طرف سے کھلتی یہ یاد رکھ میت کو کبلے کی طرف سے قبر میں اتار یہ مستحب ہے یہ بہتر ہے اس طرف سے رکھا جائے جیسے چارپائی میت یہ رکھی ہے تو میت کے کبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور یہاں سے اٹھا کر دولی میں رکھیں تا کہ اس کی چٹخنیاں جو ہیں سائیڈ سے کنڈیاں جن کو کھول کے اتار آجات ہے میت کو آسانی سے اس میں رکھا جائے اور وہی سے قبلے کی طرف سے اس کو اتار آجائے سب سے پہلے جو ہم بچھائیں گے وہ ہے سینہ بند سب سے پہلے ہم نے سینہ بند رکھا ہے اب اس کا لفافہ رکھیں گے دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا اب اس کے بعد ہم ازار رکھیں گے یہ دنیا چھوڑ جانا رہے اب ہم نے سب سے پہلے سینہ بند رکھا اس کے وض لفافہ رکھا پھر ازار رکھی اب ہم رکھیں گے اور نی یہ اور نی ہیں اس کو اس طرح رکھیں گے کہ مییت کا سر یہاں پر آئے گا یہاں پر ان سر آئے گا اور جب ان کو کمیس پہنائیں گے تو اس کے اوپر یہ چہرے پر اس طرح نکاب کی صورت میں آجائے گی اس کا طریقہ ہے اب ہم رکھیں گے کفنی کمیس جو آدھی پندلی تک ہم نے بنایا تھا مییت کے کندے سے لے کر آدھی پندلی تک یہ رکھیں گے کفنی کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم اوپر کی طرف لے لیتے ہیں جب مییت کا سار ہم یہاں پر رکھیں گے سینہ بند کی طرف دیکھ رہی کھلا ہوا حصہ ہے اس کے اندر پورا باق دے اس طرح داخل کر لیا جائے گا اور مزید ترتیب انشاءال آپ کو بتائی جاتی ہے یہ دھجیاں بھی ہے یہ ایک دھجی جو ہے یہ بڑی دھجی ہے یہ مییت کے بیچ بیچ میں رکھی جائے گی کمر کی طرف یہ آخر میں جو باندھا جاتا اس کے لیے ایک دھجی سر کی طرف ہے ایک دھجی پاؤں کی طرف باندھی جائے گی دو اضافی دھجیاں اور کٹی جائیں جائیں گیا اب انشاءاللہ اللہ اس کفن کے اندر مییت کو کس طرح لپیٹ ہے اس کے مطالق آپ کو بیان کیا جائے گا اب یہ دیکھ جو چوڑائی ہے وہ ایک کان کلو سے دوسری کان کلو تک اور اس کو چہرے پر اس طرح ڈالیں گے کہ یہ سینے پر آ جائے یہ میجیت کے سینے والا حصہ اس کے اوپر آ گیا اب ہم جو ہے جو ازار ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہے اب اس کو لپیٹ یں گے اور اس کے مطالق امیر نے دکھا کہ ہم اس کو شروع الٹی طرف سے کریں گے کہ سیدھا حصہ ہمارا اوپر آ جائے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا اب یہ لفافہ ہے اس کو مجید کے اوپر لپیٹیں گے اس طرح جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا یہ ہم نے جو مجید کے آگے پاؤں کی طرف اور سر کی طرف اضافی جو ہم نے کپڑا کٹا تھا کہ دونوں طرح سے باندھ کر اس کو مجید کو اندر قبر میں اتارن ہویا آسسان رہتی ہے تو یہ اس طرح جو آپ کے سامنے یہ لپیٹا ہے یہ دھجی جو ہے یہ دھجی یہاں باندھی جائے گی اور ایک دھجی جو ہے وہ سر کی طرف باندھی جائے گی اور ایک دھجی جو ہے بڑی یہ کمر کی طرف باندھی جائے گی مدب یہ جو ہم ابھی سینہ بند جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سینہ بند ہم نے لپیٹا سینہ بند افضل یہ کہ سب سے آخر میں ہو سینہ بند لپیٹ لیا اب یہ جو دھجی ہم کمر کی طرف اوپر کی جانب اور یہ نیچے کی جانب اس طرح دونوں طرف یہ دھجی باندھ کر ہم یہ مجید کتھیا یہ معاملہ تیار ہو گیا یہ مکمل طریقہ اسلامی بہنوں کا عورتوں کا مسلم طریقہ جو امیر سنت نے اپنے رسالے مادنی وسیعت نامہ میں لکھا اس کے مطالق آپ کے سامنے یہ ارز کر دیا گیا صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے تجہیز وتقفین ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ دلاغ فل نہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچ چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے